پریز اللہ گوٹ مانی آج کھنے ہووانے بنایا ہم اس میں آنندید ہو جائے اور مگن ہو جائے پرمیشنم سبی کو بہت بہت آشیش دے پریڑ دنکام گیارے میں دھیائی ستائی سے لے کر انہی دنوں میں کئی فوشوکتہ ایرشلیم سے اندھا کیا آئے ان میں سے آقبوس نامک ایک نے کھڑے ہو کر آتما کی پریرنا سے اے بتایا کہ سارے جگت میں بیڑا آگال پڑے گا اور آگال کھلاوڈیوس کے سامے پر پڑا ایرشلیم سے اندھا کیا میں فوشوکتہ اے آئے ان میں سے ایک فوشوکتہ کا نام وہاں پر لکھا ہے اس کا نام آگبوس ہے آگبوس کے بارے میں لکھا ہے وہ پویترات ماں کی پریرنا سے کھڑے ہو کر ایک فوشوانی کیا کہ سارے جگت میں آگال پڑنے والا ہے اور وہ فوشوانی کھلاوڈیوس نامک روم کی راجہ جب راج کر رہا تو اس سامے پر وہ فوشوانی پورا بھی ہوا اور اس آگال کی سامے پر کھلیشہ سرکشد رہا کیونکہ کھلیشہ کو پہلے سے ہی پویترات ماں نے آگبوس فوشوکتہ کے دورہ بتایا تھا اس لئے کھلیشہ نے اس کا سارے اندظام کیا تھا ہمیں ان دنوں میں اس سے فوشوکتہ چاہیے جو دیشوں کو دیکھ کر فوشوانی کرے جو دیش میں ہونے والا باتوں کو بتائے پرمیشور کی آتماس کی پریرنا سے کھڑے ہو کر دیش میں آنے والا ہونے والا بیبتیوں کے بارے میں بتائے اور کھلیشہ کو اس بیبتیے کا سامنا کرنے کے لیے سہائدہ کر سکے تیاری کروا سکے ایسا فوشوکتہ لوگ ہم کو چاہیے آگے بڑھ کر بائیبل کے اندر ہی آگبوس فوشوکتہ شاول سے پولو سے بھی فوشوانی کرتا ہے کہ آپ کو ایرشلے میں بندی بنایا جائے گا اور بہاپر بھی ہم آگبوس کو دیکھتا آگبوس نیانیم کی ایک میجر پروفیٹ تھا ایک مہان فوشوکتہ تھا جو پرمیشور کی آتما کی پوکتر آتما کی پریرنا سے دیشوں کو دیکھ کر ویکتیوں کو دیکھ کر پرمیشور کا سنیش فوشوانی کرتا تھا اور وہ فوشوانی پورا بھی ہوتا تھا ان دنوں میں ہمارے بیچ میں سے ہمارے گھر کی اندر سے ایسے مہان فوشوکتہوں کو پرمیشور کھڑا کرنے پاہے جو دیشوں کو دیکھ کر آنے والا باتوں کو دیکھ کر ہمیں فوشوانی بتا سکے ہمیں اس کے لیے ہمیں تیاری کروا سکے اور ایسے پرمیشور کی مہان فوشوکتہ لوگ اس پیڈی میں بھی کھڑے ہونے جا رہا ہے گارڈ پلس یو گارڈ بیویتیو شلو